حضرین سلام آباد میں قیدیوں کی وینس پر حملہ دو مفرور پی ٹی آئی ایم پی اے سمیت تمام قیدی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے ہیں اصل یہ معاملہ ہے کیا اصل حقائق کیا ہیں تو آج کے اس ویلوگ میں تمام حقائق آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھیں گے سنجانی ٹول پلازا میں تین قیدیوں کی وینس پر ناوالوں ملزمان کے حملے میں فرار ہونے والے پاکستان ترک انصاف کے دو ارکان سبائی سمیت تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے جی چوہر میں احتجاج کے بیاسی ملزمان کو عدالت میں پیش کے بعد اکٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا سنجانی ٹول پلازے پر تین قیدیوں کی وینس پر ناوالوں ملزمان نے حملہ کر دیا اور حملے میں پی ٹی آئی کے تین ایم پی اے سمیت متدد قیدی فرار ہو گئے قیدیوں کی وینس میں ایم پی اے انور زیب لیاکت یاسر قریشی موجود تھے جبکہ وینس میں گرفتار سرکاری ملازمین اور پولیس سرکار بھی تھے قیدیوں کی وینس کے سنجانی ٹول پلازا پہنچنے پر پہلے سے موجود ملزمان نے فائرنگ کی اور حملے میں ملزمان نے فائرنگ کرنے کے بعد پریزن وین کے ٹائر بریسٹ کیے پولیس کے ذرائعے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملزمان کی فائرنگ سے متدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے جنہیں اسوطال علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے پولیس ذرائعے کے مطابق پولیس نے فرار ہونے والے متدد ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے اور دوبارہ گرفتار کے جانے والوں میں سے ایک ایم پی اے کا جو بیٹا ہے وہ بھی شامل ہے جبکہ آئی جی اسلامباد علی ناصر رزوی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تین قیدی وینس تھی جن میں بیاسی ملزمان موجود تھے جنہیں پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا سنجانی ٹول پلازا کے پاس نامعلوم ملزمان قیدی وین پر حملہ آور ہوئے اور حملے کے بعد کچھ قیدی وین سے فرار ہو گئے جبکہ فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں اسلامباد منتقل کیا جا رہا اور پولیس نے قیدیوں کو فرار جو ہونے کی کوشش تھی اسے نقام بنا دیا ہے فرار ہونے والوں میں دو ایم پی اے بھی شامل تھے جنہیں دوبارہ گرفتار جو ہے وہ کر لیا گیا ہے حملہ آوروں کی تعداد اٹھارہ سے بیس بتائی جا رہی ہے جن میں ایک ایم پی کا بیٹا بھی شامل تھا پولیس نے چار حملہ آوروں کو گرفتار کیا ہے جن میں ایم پی کا بیٹا اور ایک پولیس اہلکار اور دو دیگر ملزم یہ ناظرین آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں مناظر دیکھ سکتے ہیں اصل حقائق جو ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیئے ہیں اصل حقیقت کیا تھی سارے واقعے سے متعلق آپ کو تمام اہم جو تفصیلات تھیں وہ آپ تک پہنچا دی گئی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ آنے والی ہر اہم خبر آپ تک پہنچ دی رہے ہیں